جو بھی گروپ پاکستان کے اندر کسی بھی سیولین کی اس طرح کی دہشتگردی کے واقعے میں ملوث ہے وہ ہماری حکومت کا ہماری پولیس کا ہماری فوج کا اولین ذمہ داری ہے اس کو کرش کر دیں الیمینیٹ کر دیں پاکستانی سرزمین پہ ایسا وجود نہیں ہونا چاہی میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خطرے سے بہرحال نظریں نہیں چورانی چاہیے اور ہمیں احساس ہونا چاہیے میڈیا پولیسنس کو بھی ہونا چاہیے کہ ہندوستان نہ صرف آپ کے بارڈرز پہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اپنی دراندازی سے باز نہیں آتا اور وہ پانچ فی جنریشن کی وار ہمارے خلاف لڑ رہا ہے اور امید ہے کہ ہم سب اس کے لیے جاگے میں راستی دارے تو جاگے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اور ہم لوگ کتنے جاگے میں کیونکہ کوئی فوج عوام کے بغیر جنگ نہیں لڑتے ہیں فوج کو عوام کا پورا تعاون ناصل ہے اس میں کوئی شک پر ہی گنجائش نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اندر جو آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنے اچھے مضبورت ہونے چاہیے کہ گنجائش نہ بچے ایسے واقعہ اندر جو ہمارے خلاف ایک شک کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے خلاف جو ہے اداروں کے خلاف جو ایک محول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا تھا یہ سزا دی ہے پورا گروپ اڑا دیں اس کا چھوڑے نہیں اس کو زیرو ٹولرنس ہے داشتگردی کے علاوہ زیرو ٹولرنس کر کے دکھائیں آنیر نام لے کے سپورٹ کروں گا پرواہ نہیں جان کی جاتی ہے تو جائے لیکن میں سپورٹ کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک تو کنٹرول آ بھی گیا ہے بہت آ گیا لیکن جو رہ گیا اس کو ختم کریں اللہ 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 کرم ہے کہ وہ دن اب نہیں ہے جو روزانہ دھماکے ہوتے تھے اور اس میں سب نے اپنا رول پلے کیا ہے کراچی میں جو حالت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں وہ آپ نے پوچھا کابینہ کی ایک وہ زمانہ تھا جو کہ میں کچھ پچیس تیس سال پہلے کی نہیں بات آپ کو کر رہا ہوں آج سے صرف سال پہلے جو حکومت تھی بریسٹر صاحب کی میرہ صاحب نواز شریف صاحب آٹھ آٹھ مہینے کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتے تھی ہر ہفتے میٹنگ ہوتی آٹھ آٹھ گھنٹے امران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یہ اچھی کام ان کو ریگلرلی کرنا چاہیے سپروائز کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹری کی گوجائش ہمیشہ رہتی ہے لیکن جتنی آپ کو اپرشونٹی ملتی ہے اس کیابینٹ میں گفتگو کرنے کی ایک ایک چیز تھرڈ بیلڈ ڈسکس ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں سب لوگ بت کی طرح بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور سب کہتے ہیں کہ یہ اثر